نہون نبی کا صحیف ہے اس کا پہلا باپ اور اس کی ساتویں آیت ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے اور یہاں پر یہ لکھا ہے خداوند بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گا ہے وہ اپنے توقع کرنے والوں کو جانتا ہے آمین خداوند بھلا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک ہے ہمیں اس چیز کی سمجھ ہے کہ خداوند بھلا ہے خداوند مہربان ہے لیکن اگر خداوند بھلا ہے تو اس نے یہ مصیبت دنیا پہ کیوں آنے دی یہ دنیا پہ اتنی بڑی آفت کیسے خدا نے بھیج دی یا خدا نے کیسے اللہ کر دی یہ خدا کی بھلائی کی ایک شکل ہے کہ خدا اپنے لوگوں پر تنگیاں اور سختیاں لے کر آتا ہے تاکہ وہ عبدی ہلاکت میں نہ کہیں پڑ جائیں اگر خدا اسی طرح سے دنیا کو چھوڑ دے تو جس طرف دنیا جا رہی ہے وہ تو ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہر ایک بندہ ہلاک ہو جائے گا کیونکہ لوگ خدا کو چھوڑ رہے ہیں لوگ خدا سے دور ہو رہے ہیں چرچ کی طرف دعا کی طرف کلام کی طرف دھیان نہیں اور ہم ہر ایک اس کام کو کرنے کے لیے مادہ ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے یورپ میں امریکہ میں اسٹریلیا میں پاکستان میں انڈیا میں ہر شخص کو بس یہی چیز پڑی ہوئی ہے کہ میں دولت کمالوں میں پیسہ کمالوں میں شہرت حاصل کرلوں میں وہ ہیرو بن جاؤں ٹک ٹاکنگ بن جاؤں ہر بندے کو بس یہی لگن لگی ہوئی لیکن جب خدا کو یہ کہ بھئی یہ اس طرح سے معاملہ حل ہونے والا نہیں تو پھر خدا نے ایک آفت بھیجی دنیا میں پہلے بھی بہت سی آفتیں آئی ہیں لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس آفت کے آنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ پوری ہو دنیا کے اندر کہ لوگ توبہ کی طرف راگم ہوں لوگ خدا کی طرف آئیں تو میں ابھی یہ بتا رہا تھا کہ جہاں یہ ایک گناہ گار دنیا کے لیے خوف و راز کی بات ہے وہاں یہ چرچ کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے ایمانداروں کے لیے کہ وہ اپنی ایک نارمل پریئر لائف سے آگے بڑھیں تھوڑی سی دعا کر لی اپنی فیملی کے لیے اوکے خدا ون ٹھیک ہے جس جس ملک میں بھی یہ بابا جا رہی ہے اس کی مشت کو اس نے تباہ کر کے رکھ دی فلائٹس بند ہو گئیں ریل گاڑیاں بند ہو گئیں شاپنگ مالز بند ہو گئیں کاروبار ٹھپ ہو گئے اور وہ ملک جو پہلے سے کرزوں کے نیچے دبے ہوئے تھے جن میں پاکستان بھی شامل ہے پاکستان ایک کرزے کے نیچے دبا ہوا ملک ہے جب اس کے اندر کاروبار ختم ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بہت سے مسائل اس ملک کے اندر اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں ایسے ہو رہا ہے کہ وہ ٹوٹلی طور پر ان کی اکانومی جو ہے وہ کریش کر رہی ہے تو خدا کی یہ بھلائی ہے کہ خدا لوگوں کو عبدی ہلاکت سے بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اس وبا کے اندر خدا نے ڈالا ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی پر گوھر کریں اور لوگ اپنی صورتحال کو جانچیں اور پرکھیں کہ وہ کہاں پہ کھڑیں جو دعا بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کر رہی ہیں ویسی دعا تو ہمارے گرد کئی نظر ہی نہیں آ رہی تو چرچ کو اس وقت خدا الیٹ کر رہا ہے کہ چرچ دعا میں اٹھ کھڑا ہو اور یا اس وبا سے ایک فائدہ ضرور ہوگا کہ لوگ چرچوں میں آنا شروع ہو جائیں گے آئیں گے جب یہ اپن ہوگا سارا سلسلہ اس کے بعد پھر لوگ چرچوں میں بھی آئیں گے اور گھروں کے اندر بھی لوگ عبادت کر رہے ہیں چاہے وہ جیسی بھی انہیں آتی ہے اور خادم ان تک پہنچ رہے ہیں کلام بھی اس سارے پیریڈ کے اندر بہت زیادہ سنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو وہ بیتہ سیر واپس نہیں آتا خدا کا کلام اثر کرتا ہے کہیں نہ کہیں لوگ توبہ کریں گے اور ایک چیز جو میرے پہ خدا نے ظاہر کی وہ یہ کہ جو شخص اس بیماری کے اندر مقتلہ ہو گیا ہے اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ خدا ان کے پاس آئے یوں جی ویکسین تو اس کی ہے کوئی نہیں اب اس کے پاس جیسے یونگے چوب کے بارے میں یہ تھا کہ یونگے چوب تاتا ہے کہ جب مجھے ٹی بی ہوئی تو میرے لئے پرابلم یہ تھی کہ اس وقت علاج کوئی نہیں تھا اور اگر تھا تو بڑا مہنگا تھا تو یونگے چوب کہتا ہے کہ ایک لڑکی آئی وہ بائبل لے کے آئی تو اس نے کہا کہ جی بائبل پڑھو تو اس نے کہا کہ بھی مجھے تو پتہ نہیں ہے کیا ہے یہ کیا چیز ہے اس نے کہا یہ بائبل مقدس ہے اور وہ رو رو کے اس کے لئے دعا کرنے لگی تو اس نے کہا کہ اس بچی کا دل رکھنے کے لئے چلو میں بائبل لے لیتا ہوں تو کہتا جب وہ چلی گئی اس نے کہا ابھی مرتو تو انہیں جانا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تو زندگی سے ہم تعریف ہو جائے تو وہ اس کو پڑھنے لگ گیا اس کو پڑھنے لگ گیا جیسے جیسے اس نے خداوند یسو مسیح کے وہ سارے کام دیکھے جلالی کام دیکھے اس کا ایمان بنا کہ مجھے بھی اس یسو کے پاس آنا چاہیے تو یہ بیماری جو ہے یہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھائے گی کہ وہ حقیقت کی طرف آئیں اور یونگے چو نے پھر خداوند مسیح کو قبول کیا اس بیماری سے بھی رہائی پہ آ گیا اور پھر خدا نے اس کو دنیا کی سب سے بڑی کلیسیا کا پاسپان بنایا لکھوں لاکھ لوگ اس شخص کے وسیلہ سے خدا نے ون کیے تو بہت سے ایسے لوگ یونگے چو کی طرح میرا ایمان ہے کہ اس سارے پیریٹ کے اندر وبا کے اس دور میں منظریاں پر آئیں گے اور خدا کی خدمت کریں گے تو خداوند کی بھلائی یہ ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے یہ اس کی بھلائی کا ایک نمونہ ہے کہ خدا نے لوگوں پر یہ وبا بھیجیے بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ خدا کا ظلم ہے لیکن جب ماں باپ بھی اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں نہیں جارے تو پھر وہ ان کو مارتے ہیں کوٹتے ہیں ان کی مرات بند کر دیتے ہیں چوکلٹ نہیں لے کے دینے چیز نہیں لے کے دینے ٹائز نہیں لے کے دینے تجھے فلانی جگہ پر نہیں لے کے جانا ریزن کیا ہے کہ اس بچے کو راہ راست پر لانا مقصود ہے ماں باپ کا ماں باپ اس سے نفرت نہیں کرتے لیکن اگر اس کو چھوڑ دیا جائے اس کی حالت پر تو وہ تو اپنے آپ کو تباہ کر لے گا تو خدا بھی دنیا کو واپس لانا چاہتا ہے خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ میں رہو گے تو تم سکیور ہو اگر تم مجھ سے دور جاؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گا خدا بھلا ہے اور مصیبت کے دن پناہ گا ہے اب اس نے اپنی بھلائی کے تحت یہ باباہ تو بھیج دی ہے لیکن وہ اس کے ساتھ ہی شلٹر بھی پروائیڈ کر رہا ہے اس کے بیٹے یسو کا خون موجود ہے جب ہم اس کے بلڈ میں اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں تو وہ ہماری پناہ گا بن جاتا ہے جب ہم اس کے پاکرو کو اپنی زندگی مانگ لیتے ہیں تو وہ ہماری ڈھال بن جاتا ہے جب ہم اس کے وعدوں میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو خدا کے وعدے ہماری افاظت کرتے ہیں تو خدا بھلا ہے اور مصیبت کے دن وہ ہماری پناہ گا ہے پوری دنیا میں یہ ایک مصیبت ہے تو امانداروں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا حمد کی زوری میں لے جائیں اپنے آپ کو خدا حمد کی زوری میں چھپا لیں کلام پڑھیں دعا کریں فیملی لیول پہ اگر وہ تھوڑی دعا کرتے ہیں تو وہ زیادہ کریں اگر وہ کم کلام پڑھتے ہیں تو زیادہ پڑھیں اور اپنے دوست احباب میں ایک پوزیٹیو میسیج دیں کہ بھائی آپ دعا کریں اپنے دوستوں میں اپنی بہنوں میں اپنے عزیزوں میں بجائے اس کے کہ خوفہ و راز پھلائیں یہ کہنے کی بجائے اگر ہم لوگوں کو تسلی دیں کہ بھی آپ خدا کی طرف آئیں خدا کا مقصد ہی ہے اور احتیاط کریں دوسری چیز خداوند میں رہیں لیکن اس کے ساتھ احتیاط بھی بہت ضروری ہے اور اگر ہم احتیاط کریں گے تو بہت جلد پاکستان سے ساری وبا ختم ہو جائے گی اور ہم یہ بھی دعا کریں کہ خداوند ہمارے پاکستانی لوگوں کو یہ اویرنس دے ہمارے لوگوں میں اویرنس نہیں ہے ہمارے لوگ اس چیز کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں وہ ریسٹورنٹوں میں جا رہے ہیں ابھی بھی کھانے کھا رہے ہیں فیملیز اکٹھی ہو رہی ہیں اور بریانیاں پا کری ہیں اور خوابے چال رہے ہیں اور وہ اپنا انجوئے کر رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں کہ ہم کس مصیبت میں ہیں اور آخر میں لکھا ہے وہ اپنے توقع کرنے والوں کو جانتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ کون سا بندہ صرف موہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرا خداوند پر ایمان ہے کون سا بندہ دل سے میرے ساتھ مخلص ہے خدا کے سامنے تو کسی کی کوئی اولہ چھپا ہے ہی نہیں خدا جو سکریننگ کرتا ہے وہ تو دل تک چلی جاتی ہے خدا کو کسی مشین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کوئی مشین لگا کے میں ٹیسٹ کرے گا یا کوئی ہمارا بلڈ سیمپل لے گا نہیں نہیں وہ تو اوپر سے نظر کرے گا تو شہزاد کا سارا کچھ اس کو پتا جائے گا میرا اس کو پتا چل جائے گا سمرون کا ہم میں سے ہر ایک کا اس کو پتا چل جائے گا کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے اس کے دل میں تو خدا جو ہے وہ اپنے توقع کرنے والے کو جانتا ہے جو اس پر توقع کرتا ہے خدا اس کی حفاظت کرتا ہے خدا اس کو محفوظ رکھتا ہے خدا آفتوں سے اسے بچاتا ہے خدا اس کو باباؤں سے بچاتا ہے تو میری یہ دعا ہے کہ ہم سب خداوند میں بنے رہیں اور اس نے اپنی بھلائی جو دنیا کے لئے ظاہر کی ہے ہم اس سے خوف زدہ ہونے کی بجائے خداوند کی حضوری میں آئیں توبہ کریں اپنے گناہوں پر پچھنائیں ہو سکتا ہے ہم اماندار ہیں لیکن اماندار ہوتے ہوئے بھی ماری زندگی کے اندر بہت سی پرابلمز ہیں ماری زندگی میں بہت سی مسائل ہیں اماندار ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا شکار اس لیے ہیں کہ ہم اپنی پرانی زندگی کہ ان باتوں کو اپنی لائف سے تلف نہیں کر سکے اور اس کی سب سے بڑی ریزن جب مجھے سمجھ آئی ہے ہم نے اپنے لئے دعا نہیں کی ہم نے اپنے لئے اگر دعا کیا تو یہ دعا کیا کہ خداوند ہمیں گھر دے خداوند ہمیں اچھی سوالتیں دے خداوند ہمیں صحیح سلامتی دے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم نے کبھی خدا کو اپنا انر نہیں دکھایا خداوند میں شکی بہت ہوں خدا میں اندر نفرت بڑی ہے میرے اندر حسد بہت ہے میرے اندر جلن بہت ہے میرے اندر معاف کرنے کا کوئی مادہ ہے ہی نہیں دوسروں کو دے کے ساڑتا ہوں یہ وہ اس قسم کی چیزوں کے امبار لگے ہمیں ہماری لائف تو خدا ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے امانداروں کو بھی اور گناہگاروں کو گناہگار بھی اپنی لائف کو خداوند میں لے کر آئیں توبہ کریں اور اماندار بھی اپنے اہد کی تجدید کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں کیونکہ وہ بھالا ہے اور مصیبت میں وہ ہماری پناہ گاہ ہے اور وہ اپنے توقع کرنے والوں کو جانتا ہے آئیے ہم سب خداوند کے زور اپنے سروں کو چکائیں